اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوگے ویلکم بیک نادر نیو ویلوگ ابھی ہم کر رہے ہیں بھائی ٹرین کا سفر ہزارہ ایکسپریس جو کہ کراچی سے حویلیاں حویلیاں اس کا آخری سٹیشن ہے ٹھیک ہے نا آخری سٹیشن پر ہی مجھے اترنا ہے بہت لمبا سفر ہے چالیس دنٹے تک رکھ جاتے ہیں اس پر تو جتنا بھی سفر ہے کراچی سے لے کے حویلیاں تک پورا کا پورا آپ کو دکھاؤں گا چند منٹوں میں ٹھیک ہے نا چند منٹوں سے مراد تین ویلوگ میں تو ایک تو میں ڈال چکا ہوں اب یہ دوسرا ہے تو ابھی ہم سندھ کے اندر ہی ہیں شام تک یہ سندھ جو ہے نا چلتا رہے گا سندھ کے اندر ٹرین چلتی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد تو رات ہو جائے گی رات میں زائل سی بات میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ میرے پاس اس طرح اچھی کوالٹی والا موبائل نہیں ہے بھائی تو اس کے بعد پھر جو ہوگا صبح رات کے بارہ بجے قریب یہ جو ہے سندھ پنجاب میں ٹرین گوز جائے گی اس کے بعد صبح سے میں آپ کو پنجاب دکھانا شروع ہو جاؤں گا کل دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے اس کا عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر کل عید ہوگی تو ٹرین میں ہی ہمیں عید بھی کرنی پڑے گی اس کا بھی میں ویلوگ جو ہے نہ ڈال دوں گا لگ سے کہ ٹرین میں عید کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ٹرین چل رہی ہے ڈرائیور کی جو ڈرائیور ہوتا ہے نا اس کا ٹرین کا ایسے کچھ اور بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں پائلٹ بھی بول سکتے ہیں آئی ڈونٹ نو کیا بولتے ہیں اس کو تو اس کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی دچھی کر سکتا ہو کھڑے گا کہ ہم ہماری تو نہیں ہو سکتی سیدھی بات ہے اگر کہ لید ہوگی تو پھر بھی ہم نے شام میں ہی پہنچنا ہے تو یہ ابھی تقریباً آدھ گھنٹہ آگے چلی ٹرین جو کہ بہت بڑی بات ہے آزار ایکسپیس جو کہ بہت سلو چلتی ہے عام طور میں کیونکہ لوگ چڑھتے جا رہے ہیں جن جن کے گاؤں آتے جا رہے ہیں ہم لوگ اترتے جا رہے ہیں ضرور ہی نہیں ہیں کہ آپ ہیلیس سے آزارہ سے ہوتا ہے ہی ہزارہ آلائی بیٹنگ ہیں اس میں نہیں سندھ والے بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ٹرین میں اس کے علاوہ پنجاب والے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں تو جن جن کا سٹاپ آتا جا رہے ہیں وہ عاوز رہے ہیں اور لوگ بھی چڑھتے جا رہے ہیں جو کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیز چل دیتا ہے ٹرین پاکستان میں بہت پیارے پیارے گاؤں ہیں ہمارا پاکستان بہت پیارا ہے بس اس کو سمالنے والے ٹھیکنی ہے اگر اس کو طریقے سے چلایا جائے تو بہت پیارا ہے پاکستان انشاءاللہ میں آپ کو گاؤں پوچھ کے بھی بہت ساری ویڈاؤں بنا کے دکھانے والے گاؤں جو ایسے ایڈیاز ہیں جو رہ چکے ہیں یا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ میں خود بھی نہیں گیا کبھی کم ٹائم ہوتا ہے میرے پاس اس لئے میں زیادہ کوم پھر نہیں تکتا اس لئے جو ہے اس دفعہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر چیز دکھاؤں گا آپ نے ساتھ ساتھ رہنا جانا کہیں بھی نہیں ہے بھائی کیونکہ سٹارٹس ہی میں نے یہ فیصلک کیا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ رکھوں گا جہاں جاں بھی جاؤں گا تقریباً چار گھنٹے تک میں گیٹ پہ کھڑا رہا ہوں چار سے پانچ گھنٹے آپ نے دیکھو کہ بہت خطرناک قسم کے شورٹ لینے پڑھ رہے تھے مجھے کیونکہ بہت خطرناک ہے یار پلیز آپ اگر ایسا کچھ کریں تو ٹرین کے گیٹ پہ کبھی کھڑے مت ہو اگر آپ کے پاس ایکسپینیس نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا ابھی بھی میں ٹرین میں تھا تو ایک ہمارے ساتھ بزرد بیٹھے ہوئے تو وہ اپنی ایک شفر کی کہانی سنا رہے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ ایک فوجی لڑکا تھا ینگ بیس بائیس پچیس سال کا جو کہ اپنے گاؤں جا رہا ہوگا کراچی سے اور اس طرح وہ گیٹ پہ کھڑا ہو گیا تو گیٹ پہ جب وہ کھڑا ہوا تو ہلکا سا کوئی جٹکہ پڑ جاتا ہے کبھی کبھی اس ٹرین جٹکے کھاتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا تو وہ جڑکہ نیچے گر گیا اور وہ ٹرین کے ٹائروں کے نیچے آ گیا تو وہ بزرگ کہانی سنا رہے تھے مطلب پہ باد باد آ رہے تھے میں جب گیٹ پہ کھڑا تھا نا اس کے بعد انہوں نے مجھے پھلایا کہ آپ اسے گیٹ پہ کھڑے نہیں ہو اچھا وہ کہنے لگے کہ وہ بچہ بھی تمہاری عمر کا تھا تو گرا اور گر کے مر گیا اگلی سٹیشن پہ جب ٹرین روکی گئی تو جب اس کے مطلب پولیس والے آتے ہیں ایسے کوئی آجتا ہو جاتا ہے پولیس والے آتے ہیں پھر اس کا ساوان وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے تاکہ ان فرم کیا جا سکے تو جب وہ پتہ لگایا گیا تو بابا جی نے بولا تو میرے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا لڑکا اس کا بیک جب کھولا گیا تو اس کے اوپر وردی پڑی ہوئی تھی وان سے ان کو پتہ چلے تو کوئی فوجی تھا انڈر ٹریننگ فوجی چللا تھا تو بہت افسوس ہوا ملے ایسی کوئی ہوتا ہے میں بہت سارے ایسی حادثات سننے کو ملتے ہیں ٹرین کو لے کے تو گیٹ پہ زیادہ کھڑے نہ ہو اگر آپ کے پاس کھڑے مضبوطی سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو میں نے بہت سارے شوٹ بیٹھ کے بھی لی ہے کھڑے ہو کے بھی لی تقریباً پانچ گھنٹے میں گیٹ پہ شوٹ لیتا رہا ٹھیک ہے نا کیونکہ آگے رش زیادہ تھا تو وہاں پہ میں لین ہی پا رہا تھا صحیح طرح سے اندر اس ٹکر میں جو ہے نا مجھے گیٹ پہ آنا پڑا گیٹ پہ مزہ بہت آتا ہے فیسے پر وہ مزہ کے بگے بھی جو ہے نا اب یہ دیکھو میں بیٹھا ہوں وہاں پیچھے جو سیڑھی ہوتی ہیں نا آگے آگے اگرے ڈبے میں آپ دیکھ سکتے تو سامنے سیڑھی لگی بھی اس پر بیٹھا ہوں پر اس یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے بھئی ہلکا سا بھی جٹ کا پڑے گا اب نیچے ہو گئی سیدھے بھائی تو ایسی ہر کتاب نے نہیں کرنی بھائی جب میں نے یہ شورٹس دیکھے بعد میں اس وقت تو میں بنا رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا اب بھی جیب لگ رہا ہے گا یہ میں کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ دیکھتے تو بلکل زمین کے ساتھ ساتھ میں بہت سار ایسی شورٹس نیچے بھی بات کر رہا تھا بار بار ٹھیک ہے جو کہ پیچھے سے مجھے لوگ منہ بھی کر رہے تھے یا نہیں کرو کیا کر دے تو بس کیا کر سکتے ہیں بھائی آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ سب کیونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو بہت ایسی ہے کچھ ایسی نہیں ہوتا بھائی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نیچے بلکل میں نے ہاتھ نیچے کیا ہوا زمین کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا تھوڑا سا میں ایک ہاتھ فٹ آدھا فٹ اوپر ہوگا میں جو سیڈی دیکھنا ہے اب اس پر میں بیٹھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ویوز ہیں جھیلے بغیرہ نہرے بغیرہ ہیں لوگوں نے اپنی زمینوں کے لیے پانی کو جائے جائے نا جمہ گر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت پیارے پیارے گاؤں ہیں یہ ٹھیک ہے سندھ کے آگے پنجاب کے گاؤں بھی آپ کے دکھاؤں گاں میں وہاں بہاں پہ اور زیادہ اچھے گاؤں ہیں وہاں پہ درخت بغیرہ اور بہت کچھ ہے مطلب آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے جو بھی میری ویڈیوز آ رہی ہیں آپ نے دیکھ رہی ہیں اس طرح ویڈیوز تھوڑی لمبی لمبی ہو جائیں گی ٹھیک ہے ٹیس بیس منٹ پچیس پچیس منٹ کی ہو جائیں گی کیونکہ میں چار ہوں کہ میں ایک ویڈاگ پورا پورا ڈال دوں ایک سائٹ کا کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے کچھ ویڈیوز کچھ ویڈیوز بہت زیادہ کچھ ویڈیوز کچھ ویڈیوز پورا ایسی بہت زیادہ سیسر پہ سکتونس کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے اسی وجہ سے بلوگ بنانا تھا تو کسی دن بزا چلے بلوگ کے چکر میں رام رام ستے نہ ہو جائے سورج غروب ہو رہا ہے رات ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جانا میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا اس کے بعد صوبہ انشاءاللہ پنجاب سے ہم شروع کریں گے اس کے بعد کے پی کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ خود فیصلہ کی جائے گا سب سے پیارا صوبہ کونسا ساری پیارے صوبے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو اور ہر صوبے کا الگ لگ سسٹم ہے نظام ہے جو کہ اس صوبے کو چلانے والے لوگوں نے بنایا ہوئے ہمارے کمران ہیں جو تو کافی حد تک پنجاب بہت پیارا ہے ٹھیک ہے سندھ ہمارے صوبے سے تھوڑا سا وہ رہتا ہے کہ وہاں کوئی کام کاج نہیں ہو پاتے ہمارے جو کمران ہیں وہ نہیں کر رہا تھے کرواتے کام یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیسے درختوں کے پاس پاس سے ٹرین گزر رہی ہے سامنے ٹرافک جا رہی ہے اچھے گاؤں کے نام میں آپ کو کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ گاؤں کے بہت سارے نام مشکل ہیں اور سہی طرح سے میں نہیں کنفرم کر پا رہا ہوں کہ گاؤں کون کون سے جنہیں سٹیشنوں پر لکھا رہا ہے وہ میں نے لکھتی ہے تھے برقی جو ہے آپ انجوائیمنٹ کریں گاؤں کے نام کو کیا لینا دینا یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں سے شروع آگے چلتا جا رہا ہے یہ پانی ہمارے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چینل بننے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دعا دے تاکہ آپ کے پاس نئے نئے ویڈیوز آتی رہیں اگر کل اید ہوتی ہے تو بھی انشاءاللہ میں آپ کو اید کا جو ہے ایک بلوگ بناؤں گا ٹرین کے اندر ہی اور اس کے علاوہ جو ہے اید کیسے گزارتا ہے بندہ ٹرین کے اندر سفر میں اید کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوا بھی ہوگا شاید رستوں میں ایدیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی کیونکہ یہ اٹھارا ڈبے تھے ٹھیک ہے اٹھارا کوچے تھیں یہ اٹھارا کے اٹھارا لوگوں کی جو پنڈی تک کا سفر ہے اٹھارا پنڈی سے پہلے گجرہان اور اس طرح کے جو پاسپرس چکلالا دیس ان کی تو ایدیں ہم نے پورا دین ہی نکل گیا اٹھارا باقی جو ہے قریب قریب والے لوگ تھے جو کہ سبح سات بجے تقریباً جو جو لوگوں ترہانا ٹرین سے ان کی اید تو صحیح ہے وہ گروں کو پہنچ جائیں گے اپنا اید بھی آرام سے کر لیں گے ایسی ایدیں بھی ہونی چاہیئیں میں انجوائے بنڈے والی سفر والی تھے اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچارہ نہیں بنا لینا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ نہیں اب میں نے اید کی ٹرین میں ٹھیک ہے بہت سار لوگوں نے مجھے جب کالے کی کراچی والوں نے بھی گاؤں والوں نے بھی کہ پہلے آ جاتا یہ کیا سین ہے یہ وہ اید خراب ہو گئی اید خراب نہیں ہوتی اید کو انجوائیمنٹ کرنے والا بندہ ہونا چاہیئے صحیح ہے مجھے بہت مزا آیا ٹرین میں اید کرنے کا جو کہ مجھے شاید گاؤں میں نہ آتا تو میں نے اید کو کافی انجوائے کیا اید کو ایسے ہی بلوگ بنایا مطلب جو بھی ویڈیوز بنا سکتا تھا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ان کو اید بھی ملے ہم اید سے اید سے مجھے ایک دراما اید سے یاد آگیا تھا بہت پرانا ڈراما تھا ایک اس میں بھی وہ یہ چیز دکھا رہے ہوتا ہے اید کے احزے رستے میں ہوتی وہ بھی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ پرانا سا ڈراما ہے بہت میں نام یاد نہیں آرہا ٹرین ہی نام تھا شدو ٹرامے کبھی آشا ٹرین ہی نام تھا تو وہ لوگ اید ٹرین میں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اید بغیرہ مبارک بہتے ہیں بلتے ہیں ایک دوسرے کو کچھ لوگ جو ہیں ایک جگہ ٹرین رکھتی ہے ناماز بھی پڑھتے ہیں اید کی اچھا ہماری ٹرین ایسی جگہ پہ رکھی نہیں ہے بھائی سیدھی بات ہے جس کے لئے ہم ناماز پڑھتے ہیں ایک ٹرین پہ رکھی تھی جب ناماز ہی اید کی ناماز پڑھ کے نکر لیتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم ناماز پڑھنی سکتے ہیں بھائی کیونکہ ٹرین کا ٹائم نہیں ہے ایک منٹ رکھی گی دو منٹ رکھی گی وہ نکل گائے گی تو میں ساکتا ہوں اگر ایسا ہو جاتا کسی ایسی سیشن پہ رکھ جاتی بیس منٹ پچیس منٹ کے لئے بولتے ہیں بھائی آپ اید کی نامازیں پڑھو سکتے ہیں اس کے بات ٹرین چلے گی تو ایسا ہو جاتا تو بہت اچھی بات بیس ایسا ہوا نہیں ہے تو ناماز کسی نے نہیں پڑھی اید کی کسی اور کسی 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 ایسا ہوا کسی 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 لوگ ہیں ان کو آپ اچھے سعید ملیں اور بہت خیال لگے ان کا اپنا بہت بہت خیال لگے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم کل صبح سے انشاءاللہ میں آپ کو پنجاب دکھاؤں گا کے پی کے دکھاؤں گا اس کے بعد آگے کے ویلوگ انشاءاللہ بنیں گے ہمارے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھے لگیں گے جیسے کہ آپ کو میرا ہر ویلوگی بہت اچھا لگتا ہوں کا امید کرتا ہوں میں زواد کی ہوں کا امید کرتا ہوں میں 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 امید کرتا ہوں میں